میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک اور آج ہم بات کریں گے شارک خان نے دیوالی کیوں منایا اس کے اوپر ایکسپرٹ کومنٹ لیں گے مسٹر عباس سے اور مسٹر صادق خان سے عباس آپ یہ بتائیے کہ شارک خان نے جو دیوالی منایا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا view ہے کلی میں نیشنل میڈیا ڈیبیٹ میں تھا اسی مطالق ٹائمز ناؤں پہ وہاں کی جو پرائیم ٹیمین کر ہیں ناوکہ کمار جونو نے یہی سوال کیا میرے سے میں نے ان کو بس اتنا بتایا کہ شارک خان جو ہے انڈین سٹیزن ہے اور انڈین سٹیزن ہے اور انڈین سٹیزن ہے اور انڈین سٹیزن ہے اور انڈین سٹیزن ہے لیکن اگر آپ مجھے اسلام کے حساب سے پوچیں گے کہ جو آرتی کرنا ایڈل ورشپنگ کرنا دیوالی کی پوجا میں بھاگیداری جاتانا یہ اسلام کے حساب سے گلت ہے اسی بار پہ بہت بڑی جنگ چھڑ گئی تھی جو بہت ہی ہارڈ لائنرز ہیں ان کے بیچ میں اور جو موڈرےٹ ہیں اور باقی کے لوگوں میں وہاں پہ میں نے یہ بھی بتایا کہ شارک خان کو خود ایک سوال پوچھا گیا تھا انڈی ٹی وی کے انٹرویو میں is he a muslim or does he practice he said clearly, categorically he stated that he is a non-practicing muslim تب ہی میں نے بتایا کہ اسلام میں مسلمان practicing یا non-practicing نہیں ہوتا جب آپ oneness of Allah کو قبول کرتے اور رسول کا کلمہ پڑھتے ہو آپ مسلمان ہو اصول دین فرود دین کے ساتھ اسے نماز روزہ حد زکاة so on so forth only then you become a full muslim muslim cannot be as per your convenience it has to be in accordance with the jurisdiction of islam اہلہ بیت قرآن without which it is not possible تو جب میں یہ بتا رہا تھا وہاں پہ کافی سارے آپ آپ تو جانتے ہیں میڈیا میں کیسا ہے اس میں وہ بتا رہے تھے کہ نئے آپ کے لوگ ایسے ٹرول کر رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں جو بھی لوگ اس کو ٹرول کر رہے ہیں ابیوز کر رہے ہیں یہ بھی islam سے نا جائز ہے they should not troll it but if you ask me in accordance with islam doing idol worship is حرام it is forbidden it is شرک god almighty will forgive everything but he will not forgive شرک that was my clean and simple answer ٹھیک صدیق بھائی کیا بولتے ہیں میرے حساب سے میں تھوڑا اوریزن پہ جاتا ہوں the way i think تو اس حساب سے اگر سے اللہ نے سب چیز میں نہیں ہے جو بھی مگوان ہے اللہ ہے ہم اللہ ہی مانے گے دفعی تو وہ بہت لوجیکل ہے بہت سائنٹیفک ہے of course correct تو ریلیجن میرے حساب سے اگر سے آپ تین چیزوں کے against نہیں جائیں گے تو آپ صحیح فالو کر رہے ہیں خود کی بھائی حساب سے اگر آپ ہر سوڑی بھائی آپ ہر سوڑی ہر سوڑی جیسے کہ آپ چوری کریں گے جھوٹ بولیں گے ایسے چیزیں ہر سوڑی جیسے چیزیں جیسے چیزیں جیسے چیزیں اب یہ کریٹر کون ہے یہ سب ہم یہاں پہ آکے معلوم پڑتا ہے چلیے شاروکہ وہ سیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کل انکو اللہ ہدایت دے وہ سیکھے ہیں کچھ ہم پیدا ہوئے ہیں ہم پیدا ہوئے ہیں ہم پیدا ہوئے ہیں ہم پیدا ہوئے ہیں سیکھتے رہتے ہیں علم ہے صحیح بات ہے تو we'll pray انشاءاللہ he'll get ہدایت soon to be the best the perfect muslim انشاءاللہ if it is he's just sharing the happiness of the country with the festival صحیح ہے غلط نہیں ہے اگر سے وہ کسی کی خوشی میں شرکت کر رہے ہیں پٹاخے جب پٹاخے بنے کبھی بھی مسلم اور ہندو نہیں ہوا تھا ہی نہیں جب پٹاخے بنے تو اگر سے ہم بہت اگر اوریجن کو جائیں تو دیوالی اس لئے اس لئے بھگوان رام ان کے حساب سے جب آ رہے تھے تو لوگوں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا lights جلا کے it was a festival of light it was never a festival of پٹاخا تھا ہی نہیں تو کبھی پٹاخے بنے تھے تو پھوڑنے میں مزہ آ رہا تھا اور لائٹ بھی دے رہا تھا تو اس حساب سے دیوالی میں شامل ہو گیا پٹاخا پٹاخا تو پٹاخا تو یہاں تو پٹاخا ہندو اور مسلم نہیں لیکن ایک چیز میں بتا دوں ایک تو آپ کے ہواوں کو بہت خراب کرتا ہے اور دوسرا بلکل یہ دو چیز کو سوچا جا سکتا ہے لیکن کبھی بھی ہندو مسلم نہیں ہوا تو تھا ہی نہیں چلی یہ آپ لوگ کا نظریہ تھا کیونکہ آپ نے جو میڈیا میں دیکھا اور جو سنا اس کے اوپر آپ لوگ نے اپنا نظریہ بنایا لیکن اس کا دوسرا رکھ ہے وہ آپ لوگ کو بتاتا ہے کہ جب شارک کھان نے یہ کہا پوسٹ ڈالا اپنے بیوی کا فوٹو ڈالا اپنے بیٹے کا ڈالا اور اپنا ڈالا اس پر تلک لگا تھا تو لوگوں نے ٹرول کرنا سرو کیا اس میں مسلمانوں کے طرف سے بھی تھا اور ہندو بھائیوں کے طرف سے اچھا اچھا تو کل نیشنل میڈیا پر جو ڈیویٹ ہو رہا تھا پرائم ٹائم میں یہ تو بلکل بتائیں نہیں کیا یہ وان سائیڈ سٹوری دکھی ابھی فران صاحب آپ سے مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ ٹرولرز فرم ہندو سائیڈ ویراز وہ مسلم سائیڈ آپ کو ایک دو پڑھ کے سنا تھا ایک ٹرول لکھا تھا جائے شریرہ مندر وہاں ہی بنائیں گے مطلب ہپی دیوالی سے اس کا کوئی لنک نہیں آپ سنتے جائیں اس کے بعد موڈی ہے تو سب ممکن ہے تو مطلب کئی نہ کئی ان کو انگلی کیا جا رہا ہے کہ آپ بڑھ کے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ایک آدمی لکھ رہا ہے کچھ دنوں کے بعد چلا کر بولو گئے مندر وہاں ہی بنائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد سے ایک نے لکھتا ہے کہ کتنا بھی کر لو سنگیوں کے نظر میں تم پاکستانی اور گدار ہوئی رہو گے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک آدمی لکھتا ہے آپ کپٹی ہو اچھا بننے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ کو ڈر نہیں لگتا اب اسلام خطرے میں نہیں ہے دورہ ماب ڈنڈ کے آدمی ہو موقع پڑھنے پر رنگ بدل لیتے ہو تو یہ ایک ٹائپ کے لوگ تھے جن کا آئی ڈی ہندو کے نام سے دکھتا ہے اب جو مسلمان کا آئی ڈی دکھائی دے وہ کیا لکھتا ہے وہ سنیے اللہ میاں کے سامنے مو دکھانے کے لائک تم نہیں رہو گے ٹھیک ہے عید کے ٹائم میں وش کر لیا کرو تم منافق ہو پھر کوئی لکھتا ہے تم فالس مسلم ہو اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کبھی نماز بھی پڑھ لیا کرو تو یہ جو ٹرول ہوا وہ ایک سائیڈٹ نہیں تھا یہ دونوں سائیڈٹ تھا تو ایسے لوگ جہاں تک میں یہ نظریہ رکھتا ہوں یہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان کے بیچ میں ڈیفرنس پیدا کریں یہ میرا سوچ ہے آپ کیا باتیں حالانکہ میں آپ کو اور ایک چیز بتاتا ہوں فران صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ بات آگے لائیں شوانہ آزمی جی بھی ان کے ساتھ حصے دار ہو گئی انہوں نے صرف میڈیا کی بات سنی اور انہوں نے کنڈیم کیا کہ اس کو یہ مسلم ہارڈ لائنرز بتاتے ہوئے جو یہ غلط ہے شوانہ آزمی کو بھی یہ ویڈیو کی طرح سے میں کہنا چاہوں گا شوانہ آزمی جی آپ ٹرپیا کر کے دونوں سائیڈ دیکھیں ایک ہی سائیڈ سے لے کے آپ ایک ہی طرف وارد مت کیجئے یہ مسلم ہارڈ لائنرز کو گنگان جمنا تہذیب بتا رہی تھی کوئی بات نہیں اس کے ساتھ ہمیں ایک سیکھ ملی ہے فران عوضہ صاحب کہ ہمیں دونوں کا نظریہ رکھنا چاہیے کیول میڈیا کا ون سائیڈ نہیں دونوں نظریہ جان کے پھر اپنا ڈیسیشن یا جو بھی اپینین ہے اس کو پیش کرنا چاہیے بلکل اور میں یہ بات جیسے پریویسلی آپ کو بتایا تھا بہت سمپل بات ہے نہ ہندو برا ہے نہ مسلمان برا ہے جو کرتا برا ہی وہ انسان برا ہے صحیح بات ہے میں نے یہ دونوں پکچ کا ٹرول سنایا آپ کیا بولتے ہیں اس کے بارے میں دیکھئے میرے حساب سے یہ ایک آپ کے اور آپ کے اللہ کے بیچ چیز ہے یہ تھوڑا بھی ہو سکتا ہے بہت بھی ہو سکتا ہے اور آپ جو پریکٹس کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھتا ہے تو میرے حساب سے یہ میڈیا میں آنا ہی نہیں چاہیے ریلیجن شاہرکان کا پرسنل ایکویشن ہے اللہ سے تو وہ ہی پہرہنا چاہیے ادھوائیز جو ہم ہم انڈیان ہیں ہماری پیٹریاریزم ہمارا کام ہے وہ ہم کریں گے اور وہ ہم کریں گے کیا بات آپ کیا بات ہے آپ کا پوائنٹ آپ لوگ بہت شکریہ اس پہ بات کرنے کے لئے کیونکہ یہ ٹاپک نہیں تھی کہ ہم ڈسکس کریں لیکن میں دونوں پکچ کو دکھانا چاہتا تھا کیونکہ لوگوں کو پتہ جلے کی میڈیا ہم لوگوں کیسے گمراہ کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ٹرول میں بیٹھے اسی لئے ہیں کہ ہم لوگوں باتتے رہے بلکل بلکل اور ان کو ہم کنڈیم کرنا چاہیں گے جو بھی افیوز کرتے ہیں جو بھی غلط باتیں بتائیں چاہے جو بھی فرقے کے لوگوں یہ غلط ہے اور آپ کا پھر سے شکریہ ہے فلان عوضہ صاحب کہ آپ نے دونوں پکش رکھا اور اس بات پہ صفائی کی جی اسلام علیکم آپ نے شاروک خان دیوالی منائے دیکھا ہی ہوگا جی ہاں جی ہاں میں دیکھا جی تو اس پہ ایک لوگوں کا ریاکشن ایسا آیا کہ شاروک خان کی دیوالی منانے کے بعد لوگوں نے کہا کہ فالس مسلم ہے تو آپ کا ریاکشن اس پہ کیا ہے فران صاحب یہ جو مسلم لوگ کہہ رہے ہیں چند مسلم لوگ ہیں جو چند علماء کے ان کا دیوالی ان کے قبضے میں ہے یہ سارے مسلم لوگ نہیں ہیں سارے علماء بھی ایسا نہیں کہہ اور دیپاولی ہے کیا دیپاولی کا میٹافورزم اتنا ہی ہے کہ گجالہ اندھیرے کو بھگا دیتا ہے اتنا ہی میٹافورزم ہے دیوالی کا اور کچھ زیادہ نہیں ہے یہ سو میٹافورزم ہے اور جو یہ مسلم لوگ کہہ رہے ہیں شاروک خان جہاں پر میں جانتا ہوں عید کا بھی پوسٹ کرتا ہے جب بگریت کرتا ہے شاروک خان کے بکریں باگل کوٹ سے جاتے ہیں کتنا ٹاکا کے باگل کوٹ سے وہ بکریں منگاتا ہے یا دس یا پچاس بتانی کتنے یہاں سے جاتے ہیں سارے نیوز پیپر میں آتا ہے وہ سارے فیسٹیبلز مناتا ہے امیر خان بھی مناتا ہے اور یہ خوبی کی بات دیکھئے کہ ہندوستان میں ایٹی فائی برسنٹ ہندوز ہو کے چار سوپر سٹارٹس یا تین سوپر سارت مسلم ہیں کیا یہ انڈیا کے سیکلرزم کا یہ سیمبل نہیں ہے اگر کٹر ہوتے کوئی ہندوز کٹر ہوتے تو سب مذہب کے ہی بیسس کو ان کو نکال کے پھیک دیتے بیپل یہ سوپر سٹارٹس نے انٹائی نیشن فراؤڈ تو ان کو ٹرول کرنا یہ بلکل ہی مجھے دکھتا ہے کہ یہ ایسا کرنا نہیں چاہیے تو شریع صاحب یہ تو آپ نے جو سنا کی فالس مسلم میں یہ ایک طرف کا ٹرول تھا ٹھیک ہے اب میں آپ کو بیسکلی کیا کیا ہوا وہ بتاتا ہوں جب میں ہندو کے آئی ڈی سے پڑھتا ہوں تو وہاں پہ ٹرول کیا ہوا ہے جائے شریرام مندر وہیں بنائیں گے ٹھیک ہے دوسرا کسی نے لکھا ہے کہ موڈی ہے تو ممکن ہے کسی نے لکھا ہے کچھ دن کے بعد چلا کر بولو گے مندر وہیں بنائیں گے پھر ایک چوتھے آدمی نے انہوں نے کہا ہے کتنا بھی کر لو سنگیوں کے نظر کے سامنے تم پاکستانی ہو اور گدار رہو گے ٹھیک ہے ایک آدمی نے کہا ہے آپ کپٹی ہو اوپر سے اچھے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ کو ڈر نہیں لگتا نہ ہی اسلام خطرے میں دورے پاکھنڈی ہو موقع پڑھنے پر رنگ بدل لیتے ہو تو اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ یہ دو ٹائپ کا ٹرول دیکھنے کے بعد اب آپ کیا کرتے ہیں یا ٹرول کرنے والے ہی دیش دروہی ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو کی جان بوچھ کے ہمارے بیچ میں فود ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جان بوچھ کے فود ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ نادان ہوگو بے وکف ہم کو یہ نہیں معلوم کہ یہ جو کہتے ہیں موڈی ہے تو مندر بنائیں گے موڈی ہے تو مندر بنائیں گے مجھے آج میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ناممکن ہے کیونکہ موڈی نے صاف صدق کہہ دیا تھا کہ میں جلوش شریف کو بیٹھ کروں گا مگر میں اس کو پولیٹسائز کرتے بھی یہ مطلب کرنا ہی پڑے گا یہ بابری مسجد کا ایشو کر رہے تو کوئی اور پارٹی دروازر کر رہے تو کوئی اور پارٹی تو ممکن تب ہو گیا تھا جو موڈی نہیں کیا تھا کوئی اور پارٹی کر چکی تھی that is political thing یہ جو ہندو لوگ کر رہے ہیں یہ لوگ definitely مسلمان اور ہندو کے بیچ میں مسلمان اور ہندو کے بیچ میں ایک فالس لائن یہ کریئیٹ کر کے یہ چند لوگ ہیں میں یہ بول ہوں کہ دیوالی کے وش کے اوپر ایسی بات کرنے کا کیا مطلب ہے یہ تو کیا کہتے ہیں ان کو ان کو پرووکیٹرز کہتے ہیں ان کا کام ہی یہ ہے ان کی ایڈنٹیٹیٹی بھی فالس ہوتی ہے یہ پتہ نہیں کون ہے ایسے کچھ لوگ ہر مذہب میں ہیں ایسے ان کو فریمز کہتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو ایک معاشرہ نہیں آپ دیکھیں پاکستان پاکستان کا امران خان پاکستان نواز شریف پاکستان نواز شریف سب کو گوڈ ویشے سیست ہیں وہ تو اسلامی theocracy اسلامی theocracy وہ لوگ گوڈ ویشت بیتتے ہیں expats کو ان کو شامدی کہتے ہیں ان کو گریدین کرتے ہیں ان کی اید میں دیوالی میں ان کے دیوالی مجھے دیوالی دیوالی مجھے دیوالی صلیب مجھے دیواری اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ہندو ہو گیا اور اگر وہ مزید میں آکے ہمارے جیسا ہولیہ پھنچے تو یہ نہیں کہ مسلمان ہو گیا تین ہوتا کیا ہے کیوں ہوتا ہے اللہ ایک ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فائنل پیغمبر ہے خورا یہ ہے اس پہ کامپرمیس کوت کرنا ہے دیکھیں شارو خان کو ملے ہمارے میرے بردر اللہ ہے جو آئی پی ایس آف میں رکھے تھے وہ گے شوٹنگ کر رہا تھا تو مجھے سن کے تاجیب آہ کے ہر شوٹ سے پہلے ایک آیت پڑھتا ہے اس کے بعد شوٹ دیکھا تھا اتنا ریلی جیس آدمی ہے وہ اس کا وہ پرائیویٹ آفیر ہے نا فران صاحب جہاں تک ان لوگوں کا سوال ہے آج کا ماہول اتنا گندہ ہو گیا ہے کہ اس کے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے یہ ان لوگوں کا شوشل میڈیا تو آپ فری میڈیا ہے اس میں کوئی بھی کچھ بھی فوق ہے اسے بھی کہہ کے بچ سکتا ہے نا ٹھیک ہے صحی اللہ تو یہ اسے بھی ہے اسے بھی ہے نو کنٹرول ٹھیک ہے شریعہ ربے آپ کا بہت بہت شکریہ اس پہ روشنی ڈالنے کے لیے تھانکیو سو مچ ٹھیک ہے شکریہ